موسیقی لیکن میرے بھائیو اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیالی سال عمر ہے جوونی اور تین برعظم پر حکومت تین برعظم ہمارے علاقے میں دیپال پور کشمیر تک ادھر سینیگال چوڑ تک ادھر جنوبی فرانس تک اور ادھر استمبول کے تروازوں تک پر یہ واحد بادشاہ ہیں خلیفہ ہیں جن کے دور میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی باغیوں نے بھی تلواریں پھینک دیں گے اس مندینال نہیں لڑنا ان کے عدل و انصاف نے بڑے بڑے باغیوں کی گردنیں چکت ان کے باپ دادے سے وہ لڑتے چلے آ رہے تھے ان کے سامنے تلواریں ڈالتے ہیں زہر دیا گیا تھا ان کو تو جب وہ غلام پکڑا گیا جس نے زہر دیا تھا تو زہر کی نوعیت کا پتہ چلا تو طبیب نے کہا کہ علاج ہو سکتا ہے علاج ہو سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ اگر تم یوں کہو کہ بس میں یہ کان کی لوگ کو ایسے چھو لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اتنا بھی نہیں چاہتا میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا بیچھے تین بڑے عظم کی سلطنت ہے عمر بیاسی سال نہیں بیالیس سال عمر ہے اور پور جوانی اور کوئی باغی نہیں پوری سلطنت میں اور بیت المال کا خزانہ بھرا ہوا ہے اور ایک ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلایا یہ قاضی تھے مفتی تھے دمشق کہنے گے رجا ایک قسم دیتا ہوں میرے لئے ایک دعا کر وہ کہنے لگے پہلے دعا بتاؤں پھر قسم اٹھاؤں گا کہنے پہلے قسم اٹھا کہ تُو میرے لئے دعا کرے گا پھر دعا بتاؤں گا تو یہ تقرار اتا رہا تو وہ امیر المومنین تھے ان کو قسم اٹھانی پڑی مفتی صاحب کو انہوں نے قسم اٹھا لی کہنے لگے دعا کر اللہ مجھے موت دے لے کہ یہ دعا میں تو کبھی نہیں مانگو ساری امت کا آپ اساسہ اور سرمایہ ہیں آپ نے عمر فاروق کا دور زندہ کر دیا ہے میں کہتا یہ دعا ہوں کہ بس تُو نے قسم اٹھائی دعا ہوں ایک دفتے بعد زہر کا قصہ ہو تو جب وہ محسوس کیا کہ اب ٹائم قریب ہے تو انہیں رجا کو بلایا مفتی صاحب کہا کے دیکھو میں نے تین بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا خلفہ تین خلفہ عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک یہ تینوں ایک چاچہ عبد الملک دو چاچے کے بیٹے ہیں عبدالعزیز عبد الملک دونوں بھائی تھے مروان کے بیٹے تھے عبد الملک نے کوئی اکیس پرس حکومت کی پھر ولید نے دس سال حکومت کی پھر سلیمان نے کوئی ڈھائی سال حکومت کی اور عمر بن عبدالعزید نے کوئی دو سال دو مہینے کہلیں کہ میں نے ان تینوں کو قبر میں اتارا اور جب ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹے پڑے تھے اور رنگ کالے سیاہ ہو چکے تھے عبد الملک گورہ چٹا تھا ولید ذرا سامنا تھا اور سلیمان انتہائی خوبصورت نوجوان تھا تو کہا تینوں کے رنگ کالے اور چہرے قبلے سے ہٹے گئے تھے چہرے سے تو بہت کم لوگ قبلے سے چہرے کا ہٹنا بہت کم لوگوں کا ہوتا تینوں کے ہٹ گئے تھے تو دیکھو میں جا رہا ہوں تو دیکھنا کہ میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے سلیمان بن عبد الملک کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لئے تو اس کا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہے وہ ایسی بہوش تھا سکتا تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بھتیجو زندہ نہیں تھا عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے بل عجل اللہ بن عقوبہ قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے جلدی سے چھکو اپنے باپ کو ان تینوں میں ایک مشترک جرم تھا میں آج ان کو تیرہ سو سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے میں قسم اٹھاتا ہوں یہ پکے نمازی تھے یہ تحجد گزار تھے یہ روزے دار تھے یہ حج کرتے تھے ان میں سے کوئی زانی نہیں تھا کوئی شرابی نہیں تھا کسی کی آنکھ میلی نہیں تھا صرف ایک ان کا کام تھا یہ ظالم تھے میں نے حکومت کے لئے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے حکومت سے اللہ تھوڑا ہی روکتا ہے ظلم سے روکتا ہے سیاست سے تو نہیں روکتا ہے ظلم سے روکتا ہے ان تو پرچہ دے دیو انہوں اندر کر دیو انہوں نے ناری نمبران دیو بوٹ نہیں دیتا انہوں نے سڑک نمبران دیو سڑا ساتھ نہیں دیتا یہ ہمارے سیاست دان چھوٹی باتوں پر پکڑ جائیں گے میرے نبی نے فرمائے ظلم سے بچنا ظلم بہت بڑا اندھیرہ ہے کامت کے لئے اور مظلوم بھائیو مظلوم ایک ہی قوم ہے پوری دنیا میں وہ مسلم ہو وہ مشرک ہو وہ ہندو ہو وہ سکھ ہو وہ تہریہ ہو وہ عیسائی ہو اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی دعا اللہ کے عرش کو ہلائے کی مظلوم ایک ہی قوم ہے اللہ کی بار کا وہ ظالم بھی ایک ہی قوم ہے اللہ کی بار ہے وہ مسلم ہے وہ مشرک ہے وہ مومن ہے وہ تہریہ ہے وہ غیر مسلم ہے اگر وہ ظالم ہے تو ایک قوم ہے اللہ کا غیب نظام اس کے خلاف ضرور چلے ضرور چلے اللہ کے نبی کا فرمان ہے دو چیزوں کوئی اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے باقی ساری چیزیں مؤخر کر دیتا لیکن دو چیزوں کی جزا دنیا میں دکھا دیتا ہے اصل تو آگے دو چیز ایک مہباب کی نافرمان اور ایک ظلم ظلم اور مہباب کی نافرمانی یہ دو بنا ایسے ہیں جن کا ذائقہ دنیا میں بھی کچھ چکھنا پڑتا ہے اور اگلا پھر اس کے حساب سے یہ ظالم تھے ولید بن عبد الملک تحجد میں تحجد میں دس سے پارے کھڑے ہو کے پڑتا تھا روزانہ تین دن میں قرآن ختم کرتا تھا حجاد بن یوسف تین دن میں قرآن ختم کرتا تھا تحجد میں کھڑے ہو ساڑھو گل بیک ہے نہیں دا آپ سپارے پڑے جانے دیو کھڑو کے نفلنج پڑ دے آئیں اگلو اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے ظلم کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے مجھے ایک سیشن جج کہنے لے گئے کہ مولانا صاحب ہمارے دیس میں عدالت کے نام پر جو ظلم ہے باہر اس کی کسی کو خبری کوئی نہیں کتنا خوفناک ظلم ہو رہا ہے عدالت کے نام پر جج کے نام پر وکیل کے نام پر گواموں کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے عمر بن عبدالعزیز نے رجا سے کہا کہ دیکھنا میں جا رہا ہوں میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے جب یہ تخت پر بیٹھے ہیں تو اس کو ظلم سے ایک مثال اس سے پہلے ہے یزید کے بیٹے کی آپ نے یزید کی برائی تو سب نے سنی اس کے بیٹے کی اشائی شاید کس گو بھی اتتا تھا نہ ہو اس کا باپ بھی انتالیس سال کی ایک تالیس سال کے عمر میں مر گیا اس اپنے بیٹے کیلئے تین برعظم کی حکومت چھوڑ کے گیا اور اس کے بیٹے کی عمر تھی جب وہ حکمران بنائے بائیس سال پاغلپن کی عمر اور سارے دشمن اس نے کٹ لیے اور ساری زمین اس نے ہموار کر دی اور اس نے صرف چیلیس دن حکومت کی اس کا نام تھا معاویہ بن جزید رضی اللہ عنہ میں اس کو کہتا چیلیس دن کے بعد بنو امیہ کو کٹھا کیا اور اس کی تقریر سنو زوران کانا ابی جببارا میری قوم سنو میرا باپ ظالم تھا پھر اس پر کئی دفعات لگائے اس نے اہل البیت کا خون بہایا اس تخت کی خاطر جس تخت کے نیچے اہل البیت کا خون ہو میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے حکومت چھوڑ دی حکومت چھوڑ دی ساڑا ناظم ناظم نہیں چھڑ دا سو ظلم کر دا ہے کہ ناظم بن جاؤں یہاں تو وزیروں کو ظلت و خوالی دیکھنے پاڑی تا ناظم انہوں کہیں لکھنا کسے کھاتے چا لیکن بس لگے ہوں میں ایمان بکے عزت بکے جو مرضی ہو جائے کرسی لب جائے سوری حکومت چھوڑ دی کہ یہ تمہاری اور کرمیں داخل ہو اور پھر جنازہ اٹھا ہے اس طرح اپنے اللہ کو راضی کہے کہ تین برعظم کی سلطنت کو ٹھوکر مار دے دوسرا عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے ایک ہی خانہ شاخ الگ ہو جاتی ان کی جو بیگم ہے فاطمہ بنت عبد الملک یہ سیاسی لحاظ سے آج کے دن تک آج کے دن دنیا کی سب سے بڑی عورت ہے سیاسی لحاظ کہ اس خاتون کا دادا بادشاہ بنا باپ بادشاہ بنا خامد بادشاہ بنا اور چار بھائی بادشاہ بنے اور اس نے سب کے حکومت دیکھ سب ہشام کے زمانے میں فوتو ہشام اس کا بھائی تھا جو آخری بادشاہ بنا یہ عورت سات نسبتوں سے شازازی اور ملکہ تھا اور عبد الملک اس کو موتیوں میں ہیروں میں تولتا تھا دیکھیں جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو فاطمہ کو بلا کر کہا کہ فاطمہ دیکھو اب میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا تو اگر طلاق لینا چاہو تو لیو کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے اور اگر ساتھ رہنا ہے تو پھر تجھے اپنا حق معاف کرنا ہو تو فاطمہ نے کہا امیر المومنی میں نے سخ کے دن تیرے ساتھ گزاری میں میں مشکت میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر ٹھیک ہے جتنا عبد الملک نے تمہیں زیور ڈالا سارا واپس کا ولید نے سلیمان نے بھائی تھے سارا لے کر بیت المال میں جمع کروائے جب یہ امیر ال گورنر مدینہ تھے گورنر مدینہ تو ساٹھ حکومتوں پہ ان کا سامان آتا تھا ساٹھ حکومتوں پہ جب یہ سفر کرتے تھے جب یہ مر رہے تھے انتقال فرما رہے تھے تو ان کے سالے ہیں مسلم بن عبد الملک وہ ملنے آئے حال پوچھ نے تو بہن سے کہا کہ ہمیر الممہن کے کپڑے میلے ہو چکے ہیں تبدیل کروا دیں اگلے دن ملنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو کہنے کے فاطمہ میں نے کہا تھا کپڑے تبدیل کروا دوں کافی میلے ہو چکے ہیں تو بہن ان کی رونے لگی کہ کہاں سے تبدیل کروں گا ایک ہی جوڑا ہے ایک ہی جوڑا ہے یقین ورغی ارزم کی سلطنت اور ادھر ایک جوڑا کپڑا گورنر ہیں تو ساٹھ اونٹوں پہ سامان آتا ہے اور امیر المومنین ہے تو یہ ایک جوڑا ہے دنیا سے جاتا ہے عید کے موقع کرید تھا تو بچوں نے مطالبہ کیا ماں سے کہ امیر المومنین سے کہو ہمیں بھی ایک ایک جوڑا لے کر حضرت عمر گھر میں تشریف لائے تو بیگم نے کہا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں ایک تنخواہ مقرر کر لی تھی وہ لیتے تھے اسے اوپر نہیں لیتے تھے پہلے بادشاہوں نے بیتر المال ذاتی بنا کے لٹایا تو عمر فرمانی لگے کہ فاطمہ تمہیں تم بادوں میں پیسے ہی کوئی نہیں اس تنخواہ میں کپڑے کان سے لے کر پیسی کوئی تو دونوں میں بھی بھی سر جوڑ کے بیٹھو ہیں کیا کریں یہ وہ مقام ہے جہاں والدین جھوٹ پہ چلتے ہیں رشوت پہ چلتے ہیں پیرا پیری پہ چلتے ہیں قبضے گروپ بنتے ہیں لیڈ مافیا بنتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں کر انسان پہ سلتا ہے کہ بچے انہیں کتھو خوابی ہے بچے انہیں کتھو دے کچھ بناتے جا بھی ہے کچھ بناتے جا بھی یہ وہ پوائنٹ آ چکا تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اگلی مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور جو روٹی کا مہینے کا خرچہ ہے وہ میں مزدوری کر لوں گی گھر بیٹھے اس سے چلا کہ یہاں یہ چاہیے تو انہوں نے بلوایا اپنے خزانجی کو اس کا نام تھا مزاہ اس سے فرمایا کہ ہمیں اگلی ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے ہم نے بچوں کے کپڑے بنا تو اس نے کہا کہ اگلی مہینے میں آپ کو دے دیتا ہوں سلام مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو دے دیتا ہوں تو ارز عمر شکو بولی لیں اٹھ کے گھر آئے اور بیگم سے کہا بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتی عید کے نماز کے بعد جب سارا خاندان ملنے آیا اور بچے بھی ملنے آئے تو ارز عمر ان کے کپڑے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آگر کہنے لگے آج تمہیں گلہ تو آیا ہوگا اپنے باپ پر کہ کپڑے بھی لے کے نہ دیئے تو اس پر ان کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں عمر المومنین آج گلہ نہیں آج ہمارا سر بڑا پونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت دی ہمارے باپ نے خیانت دی یہ چند ایک جلکی ہیں ان کی حکومت کی جیسے انہوں نے خیانت کی اب اس کا انجام آ رہا ہے اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں انہیں رجاب کو بلا کے کہا کہ دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ان کی میت کو چار پائی کو اٹھا کر قبر کے قریب کیا گیا اور اتارنے کے لئے تو ایک ہوا کا اسے جھونکا ہے اس میں ایک ایسے پرچا لہراتا ہوا آہستہ 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 حضرت عمر کے سینے پر آکے گر گیا تو لوگوں نے لپک کے اٹھایا تو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی سطر دوسری سطر پہ لکھا تھا براعتم من اللہ لعمر اپنے عبد العزیز من النار اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دیتی رسید لے کے دنیا تو گیا چیک لے تھے گیا ویلہ نہیں گیا تین برعظم کا بادشاہ اگر جاتے ہوئے پروانہ لے سکتا ہے تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سیاستدان ہمارا تاجر ہمارا ریڈی والا ہمارا وزیر ہمارا ملازم ہمارے دفتر والا ہماری عورت ہمارا مرد اللہ کو راضی اس سے زیادہ آسانی سے کر کے اللہ سے پروانہ لے کے جاسکتا ہے ہر ایک کے لئے تو یہ پروانہ نہیں گرے گا لیکن موت پہ نظر آ جاتا ہے کہہ ناراضی ہے یا ناراض تو ہم اس کو ڈال دیا قبر میں اتارا تو رجعہ بن حیوہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی وسیعت کے مطابق کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا جیسے چودمی کا چاند قبر میں اتارایا وچہرہ مبارک کبلی کی طرف فٹ تھا اور ایسے جیسے چودمی کا چاند نورانی روشن چہر بھائیو جانے والے سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ پھیرو گے کہ جاؤ صرف ایک ہستی دنیا میں آئے جن سے اللہ نے پوچھا جن سے اجازت چاہی پھر یہ فیصلہ ہوا وہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کون کسی سے پوچھتا ہے ہاں اگر جاتے ہوئے جب پردہ ہٹتا ہے اور دنیا غائب ہوتی آخر سامنے آتی ہے اور اللہ کی رضا کے پروانی نظر آتی ہیں جنت کے فرشتے نظر آتی ہیں تو پھر میرے رب کی قسم جوان موت ہو یا پڑھاپے کی موت ہو اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے لیکن پردہ ہٹنے پر جہنم کے فرشتے نظر آئیں اور اللہ کی غضب کی خبریں ملیں تو پھر موت سے خوفناک انجام کوئی نہیں ہے انتہائی خوفناک انتہائی دردناک کہانی ہے پھر موت سے ایک دردناک کہانی شروع ہوتی ہے پھر پتہ نہیں کہاں جا کے وہ ختم ہوتی ہے موسیقی